ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کچھ ملکوں میں کوشش کی گئی ہے راجیب گانی نے جبری میس بندی کی تھی نا کیا نتیجہ ہو پبلک اویرنیس is the most important thing آپ جب تک لوگوں کو کوئی رستہ نہیں دکھائیں گے کچھ ان کو سمجھائیں گے نہیں آپ کی کام کر ہی نہیں سکتے unfortunately ہمارے ادھر اس مسئلے کے اوپر جو بھی توجہ دی گئی ہے وہ ابھی تک بار آور نہیں آئی ہے ابھی بھی reproductive health کے system programs چل رہی ہیں family planning کے programs چل رہی ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے کی نسبت اب ان کی responses بہتر ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی ہمیں major dent نظر نہیں آرہا population growth میں ہمیں اسی حالات کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو point is کہ اب جو ہمارے پاس بچے ہیں ان کا تو ہمیں خیال کرنا نا یہ تو نہیں ہے کہ اگر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو بس ٹھیک ہمیں ان کو مارے جاؤ اور ان کو ادھر ڈالے جاؤ کچھرے میں ہمارے پاس تو جو بھی بچہ ہے جو بھی ایک زندہ انسان ہے وہ ایک زندہ پاکستانی ہے ہم نے اس کو ایک productive citizen بنانا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیراہربی کی طرف لگیں اب دیکھنا یہ بچے جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کو کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے اب اگر زیادہ بات ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے ان کے صحت کے مسائل بھی ہوں گے پیرنٹس کے پاس انہیں کھلانے کے پیسے نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے علاج مالجے کے لیے اب جیسے اس کیس میں بھی سامنے آیا تھا کہ جناہ ہسپٹل میں گئی بچی ہے اور وہاں اس کا کوئی علاج مالجہ ہوا تو یہ مجھے بتائے گا کہ جو اس قسم کے بچے ہوتے ہیں تو کیا ہسپٹل کے اندر اگر ان کے ساتھ نیگلیجنس ہو جاتی ہے کوئی فیزیکل ایبیوز ہو جاتی ہے منٹل ٹراما ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو اس پرابلم کے حدہ سے آئی ہے تو کیا ہسپٹل پرپیر ہیں اس چیز کے لیے انہوں نے کوئی اس کے لیے سپیشل ایریجمنٹ کیا گا یا جیسے ہی کام بچا آتا ہے اور ایمرجنسی میں لیٹ جاتا ہے اور روٹین میں اس کو دیکھا جاتا ہے تو کیا اسی طریقے سے ان کا علاج ہوگا یا کوئی سپیشل اٹینشن دی جاتی ہے دیکھیں یہ آپ نے میری گل کی بات کہی ہے یہ وہ سفیرہ جس پر کہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں بہت عرصہ تو میں نہیں کہوں گا گزشتہ پانچ سال سے اٹلیسٹ ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے ابھی تک حالات یہی ہیں کہ اکثر کیا تقریبا تمام ہسپتالوں میں جب کوئی بچہ آتا ہے تو آتا تو وہ سیڈی سے گر کے ہے یہ بچہ بھی فٹس کے ساتھ پہنچا کوئی بچہ سیڈیوں سے گر کے آتا ہے کوئی بچہ روڈ سائل ایکسیڈنٹ سے آتے ہیں یہ تو ڈاکٹرز ٹرینڈ ہوں تو پھر وہ ابیوز ڈیٹیکٹ کریں ہم نے یہ کام پاکستان پیڈیٹک اسوسیشن چیل رائٹس کمیٹی کے تحت ہم نے یہ کام کوئی گزشتہ پانچ سال پہلے شروع کیا اب پہچان جو ہماری ہنج ہے وہ اس پہ بہت سیریس لی آگے کام کر رہی ہے اور ہم نے کوئی تقریبا پورے پاکستان میں پندرہ سے زیادہ ہسپتالوں میں ایسے شعبے قائم کیے ہیں جہاں پہ کہ یہ بچے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ہسپیل چال پرکشن کمیٹیز کے تحت ان کا علاج ہوتا ہے چلڈن ہسپیٹ لاہور اس میں لیڈ سب سے پہلا وہیں بنا تھا اور جیسا پچھلے پروگرم میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ پہلا پاکستان کا ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا یہ پہلا ہسپتال ہے جہاں وٹم آف ایبیوز کے لیے ایک سپیشل چائل پروٹیکشن یونٹ کریٹ کیا گیا ہے اور مہاں کی امرجنسی میں اس طرح کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے لیکن یہ جو لاس پی ہم نے دیکھا کہ جب مریض آتا ہے تو نہ تو اس کے والدین ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مارا جہاں وہ بچا کام کر رہا تھا وہ تو ڈنائے کریں گے اگر انہوں نے نہ کیا تب بھی نہیں بتائیں گے اور اگر غلطی سے انہوں نے کچھ مارا پیٹا تب بھی بتائیں گے تو ڈاکٹرز کو کیا ٹریننگ آپ دیتے ہیں کہ وہ ڈسپائٹ مو ایویڈنس ان دی ہیسٹری جو کہ سیجیسٹیو نہیں ہوتا ہے ایویڈنس تو وہ کیسے اس کو پیک کرتے ہیں کہ یہ واقعی بیمار تھا گر چکا تھا یا ایک ڈومیسٹک وائلنس کا یہ بچہ شکار ہوا ہے ہم لوگوں کی جو سٹیڈیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹرز کو نرسز کو پیرامیڈکس کو اور ہسپتال کے دوسرے عملے کو سب کو ایک دو سے تین دن کی ٹریننگ کے مرحلے سے بزارتے ہیں جس میں ہم نے پہلے تو چرل پرٹیکشن کے بارے میں بتاتے ہیں چرل ابیوز ہوتی کیا ہے کس کس فارم میں ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے یہ جو چوٹ لگتی ہے اس کے پیٹن سے بھی پکا لگ سکتا ہے مسئلہ ایک بڑی آسان سی بات ہے اگر ایک بچہ جس نے کہ چلنا ہی نہیں سیکھا تو کیا وہ ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے ایک بچہ جس نے کروٹ لینا نہیں سیکھا کیا وہ بستر سے گر سکتا ہے اس لئے میں ایک ہمارے پاس چلڑن ہاسپلی میں بچہ آیا کہ جی دو مہینے کا بچہ ہے اور اس کا مو جلا ہے کیونکہ وہ بستر سے گرا اور ابلٹے پانی میں گر گیا سوچنے کی بات ہے اس طرح کی چیزیں بڑی آسانی سے پک ہو جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس بچے کو ایک دفعہ چوٹ لگی ہو اور جان گوچ کے مارا گیا ہو اس کو دوبارہ مارا جاتا ہے تیسرے دفعہ مارا جاتا ہے بار بار مارا جاتا ہے تو یہ ریپیٹیٹر انجریز کے پٹنز ہیں جو ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں پھر میرے یا آپ کے کسی کے بچے کو جیسے ہی چوٹ لگے گی نا ہم کیا کریں گے ہم فورا ہسپتال بھاگیں گے ہم فورا ہیلٹ کے ٹریٹمنٹ کے پاس بھاگیں گے ہم محلے کے چھوٹے وید کے پاس نہیں جائیں گے یہ جن بچوں کو جان گوچ کے مارا جاتا ہے سب سے پہلے ان کو محلے کے نان ریجسٹرڈ ڈاکٹر کے پاس لے جائے جائے گا پھر اس کے بعد ایسے جنرل پریکٹیشنر کے پاس لے جائے گا جو اسے ریپورٹ نہ کر سکے اخیر حالت جب اس کو سمجھ سمجھ لنا رہا ہو تو ہسپتال لے کے جاتے ہیں پھر سٹیٹمنٹس بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی سیری سے گرہ ہے کوئی کہتا ہے نہیں جی ماں نے بکھیا سی کوئی کہتا ہے نہیں جی میز تک لوٹا سی کوئی کہتا ہے نہیں جی نے چھوٹا گا جی سی مطلب یہ ساری چیزیں اب ہم لوگوں نے یہ سیکھی ہیں ہم لوگوں نے یہ ٹریننگز حاصل کی ہیں اور ہم لوگوں یہ آگے ٹریننگز کرا رہے ہیں اور تجربے سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں پہلی تھی یہ چیز ہے کہ ڈاکٹر ڈائیگنوز سسپیکٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کو سسپیشن کے بعد پھر انٹرویوز کرتے ہیں انٹرویوز میں بچوں سے ایلیدہ انٹرویو ہوتا ہے پیرنٹس کا ایلیدہ انٹرویو ہوتا ہے جو لائے ہوا اس کا ایلیدہ انٹرویو ہوتا ہے اور وہاں پر چیزیں 90% کھل کے سامنے آ جاتا ہے بچہ جیسے یہ ڈاکٹر کو شک ہوا کہ یہ بچہ جو تھا جو اس کی ہسٹری تھی وہ سیجیسٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس کو کوئی ڈیزیز تھی بلکہ اس کو ابیوز کیا گیا فیزیکل ابیوز کیا گیا تو کیا بھی کوئی ایسا سسٹم ایگزیسٹ کرتا ہے کہ آپ فوری طور پر پولیس کو انفارم کریں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں آپ ان کو انوالو کریں آپ ان کی انسپیکشن کروائیں کیونکہ معاملہ ریپورٹ پولیس تک تو اس وقت ہوگا جب اس کے والدین چاہیں گے جس بندے کے پاس وہ بچہ کام کر رہا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کیا ایسا مسئلہ تو کیا ڈاکٹرز کا اس لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ کوئی رابطہ ہے یا ہسپٹل انتظامیاں اس سلسلے میں کوئی کام کر دیئے کس طرح سے اس کو آپ ٹوٹیک کریں گے یا صرف آپ لوگو الاج کرتے ہیں یا اس کو تھوڑا بہت کامسل کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ دوبارہ چلا جاتا ہے اور پھر دو چار مہینے میں ایک دفعہ پھر اس کو مار پیٹ کے دوبارہ ہسپٹل لائے آ جاتا ہے کس طرح سے کرتے ہیں لیکن ہم در جو چلڈرن ہسپٹل ہمارے چیل پٹیکشن گینٹ ہے وہاں پہ ہم نہ صرف میڈیکل سیجیکل ٹریپمنٹ بلکہ سائٹلوجکل کامسلنگ بھی کر رہے ہیں اور سوشل سروسز جو ان کے بچوں کے گھروں تک جا کے ان کے پیرنٹس کو ان کے رشداروں کو اور ان کے آس پر اس کو سمجھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے سپیٹ بھی دی جاری ہے اور کئی دفعہ بچوں کو وہاں پہ پھر اگر ہم سکولوں میں بھی ڈال دیتے ہیں کام پہ بھی لگا دیتے ہیں انٹرپنیورشپ سپیٹ بھی لے دیتے ہیں بچے کو ٹھیلے تک ہم نے لگوا کے دیئے ہیں ایک ڈائیبیٹیز کا بچہ تھا اس کو ہم نے ٹھیلہ لگا دی جس پر وہ کام کر رہا ہے سولہ سترہ سال کا بچہ اب ہو چکا ہے سو پوائنٹ ایس کہ یہ تو سارے ایک طرف ہیں لیگل کی بات انفرچنیٹلی ہمارا ایک ویک پہلو ہے چلڑن ہاسپٹل میں ہم نے علاقہ تھالہ نسیر آباد کے ایس ایچو سے ہماری بات چیت ہوئی ہے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ تعبون کرتے ہیں اور ہمارے کیسز کو دیکھ لیتے ہیں باقی ہسپٹالوں میں بھی ہم نے لیگل اپنے لیگل ایڈز رکھے ہوئے ہیں چائل پریکشن بیرو ایک زمانے میں ہماری مدد کرتی رہی ہے ابھی بھی کر دیتی ہے پو بونو لائیرز ہمارا مدد کر دیتے ہیں مسئلہ کہاں آتا ہے قانون کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ویکٹم آف بائلنس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے پاکستان پیمل کوئڈ ہے جو کہ بہت اوپن ہے جس میں کہ بہت ساری چیزیں بچ جاتی ہیں سو اس بچے کے مدعوہ نہیں ہیں اس کے لیے ہم نے چائل پریکشن بل ایک ہم نے کہا کہ گورنمنٹ سے ہم نے بنانے کو دیا ہوا ہے وہ چائل پریکشن بل گزشتہ تین چار سال سے ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ہے ابھی تک اپروف نہیں ہے اس کا بتایا کہ جو قانون کی گرفت ہے وہ ذرا حل کیا جاتی ہے اس کے اوپر اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جو ہم اس کی جو زخم ہیں اس کی ڈسکرپشن پر جاتا ہے کہ جب تک ہڈی ایکسپوز نہ ہو جائے چاہے وہ ہلکا سا زخم ہو یا ایک بہت تیزدار آلے سے ہو اس کے اوپر ایک ہی خاص قسم کی قوز لگتی ہے اسی طرح سے اگر جب تک ہڈی ٹوٹنا جائے اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ چینج ہو جاتی ہے یا اورگن ڈیمیج ہو جاتا ہو لگا تو یہ بہت ویکس ہی ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ مارجن ہے کہ ایک چھوٹی سی زخم سے لے کے ایک بہت بڑی فورس بھی تقریباً اسی قسم کی ایک انجری خاص کرتی ہے جسے کہ آل موسیم دفعہ میں آپ کو ایک ایک ازامپل دیتا ہوں بچی آئی اس کے جسم پہ لاکھ تعداد چھوٹے چھوٹے خرونچوں کے نشان تھے چھوٹکیوں کے نشان تھے اور وہ سارے نشان تھے گزرستہ پانچ مہینے سے وہ عبوز کا شکار ہو رہی تھی اپنے گھر میں اور وہ موسٹ لائکلی اس کی جو میڈ تھی جو اس کے کام کر رہی تھی وہ کر رہی تھی اور ماں باپ کو دھیانی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے پوائنٹ ہے اور یہ بچہ پہلے ہسپتال بھی گیا ہے کسی اور ہسپٹل یہ گیا ہے کہیں پہ پہلوان سے بھی ٹریٹ ہوئے برطانیہ میں پانچ سال پہلے ایک ایسا کیس ہوا بیوی پی کیس ہم وہ اس کو بڑا انڈیکس کیس لیتے ہیں کہ جہاں پہ سوشل ویل فیر سسٹم ان کا بڑا پرانا بہت اچھا چل رہا تھا لیکن وہاں پہ سوشل ورکر کے بارے میں ایک بہت بڑا تھا کے لیے ضرورت سے زیادہ آگے کام کرتے ہیں تو سوشل ورکرز کو ذرا سا انہوں نے پابند کیا کہ آپ اتنا زیادہ افیکٹیولی بہت زیادہ پرو اکٹیولی کام نہ کریں بیوی پی کے انسیڈنس میں کیا ہوا کہ اس کی جو ماں کا بائی فرنڈ تھا اس نے اس بچے کو کئی دفعہ مارا وہ بچہ ہسپتال گیا وہ بچہ سوشل ورکر کے پاس گیا اس کو ڈاکٹر نے دیکھا اور انہوں نے حالانکہ کوئی میجر انجریز نہیں آئی تھی لیکن انہوں نے کیونکہ اس بچے کو وہ ماں باپ سے سیپریٹ نہیں کیا اور ماں باپ کو تمبیل پروپر طریقے سے نہیں کی تو اس کی وجہ سے جب وہ بچے کی آلٹیمیٹلی بعد میں چوٹ لگنے سے ڈیٹھ ہوئے تو ان سب کے لائسنسز کینسل ہوئے ان پورا سوشل سسٹم ریفارم آیا کہ کن کن وجہ ہاتھ پر سوشل ورکر اس کو رپورٹ کرے گا ہمارے اگر اگر جب تک پاکستان پینل کوڈ ہے تب تک تو وہ دفعہ لگی نہیں سکتی جب تک ہڈی نہ ٹوٹے اسے پہلے کے چوٹ ہی نہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم چھوٹی چوٹ پر گرفت نہیں کریں گے تو کل بڑی چوٹ آنی ہی آنی ہے سو انفرچنیٹلی ہمارے پاس جب تک ہم چائل پرٹیکشن بل اپرووڈ نہیں کرتے ہم تو چائل پرٹیکشن بل کی بات کر رہے ہیں جو قضیشتہ تین سال سے پڑھنے گا گورنمنٹ کے پاس ہم نے ایک نیشنل پولیسی ان پلان اف ایکشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنائی ہے سنٹرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنائی ہے جو کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ سے ٹو تھاؤزن سکس آٹھ سال لگے اس پولیسی کے بنانے میں ٹو تھاؤزن سکس میں وہ اپریوڈ ہو گئی ہے آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہے ہمارے پاس ہمارے دکھوں کا ہمارے رونے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں ہم نے کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ تو بل بورڈ ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہے جس پر شاید اگلے چند سالوں میں کوئی ایکشن ہو بھی سکتا ہے نہیں پچھنے چند مہینے میں ہونا چاہئے یہ بلکل کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی پڑھے رہے ہیں آج کے سیٹ اپ میں اور آج کے قوانی میں رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو کیا حل ہے اس کا آج کے سیٹ اپ میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جن ہسپتالوں میں چائل پرکشن کمیٹیز بنی ہوئے ہیں ہمیں ان کو زیادہ مزید فعال کرنا ہے افسوس کی بات یہ ہے اور یہ میں میڈیا کے سامنے اپن لی کہہ رہا ہوں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جتنی چائل پرکشن کمیٹیز ہیں ان کو کوئی فائنینشل سپورٹ نہیں ہے بہت تھوڑی سپورٹ ایک انٹرنیشنل انجیو ہے سیف دی چلڈن سویڈن جو کہ ان کو ٹریننگز کی اور اب گزشتہ سال سے کچھ کوارڈنیشن کچھ سپورٹ دے رہی ہے لیکن پیشنٹ مینجمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمیں رسوس کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اور پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے سوشل سروسیز کے کوئی سپورٹ نہیں ہے کمیٹی پاکستان پیلائرک اسوسییشن پہنچان اور کراچنی کونپل ایک اورگنیزیشن ہے ہم دیکھ تین لوگ ہیں جو کہ والنٹری بیس پر یہ سارا کے سارا کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم نے موڈلز کریئٹ کیے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو اون کرے چلون ہاسپیٹل ایک واحد ہسپتال ہے اور سلام ہے چلون ہاسپیٹل کی انتظامیہ پر جنہوں نے اس کو اپنایا اور چلایا اور ہم گزشتہ ایک سال سے بغیر سپورٹ کے وہاں پہ تین سو سے زیادہ کیسز ہم نے مانیج کی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ہسپیٹال میں ہوئی یہ تو ہسپیٹل کے لغل پہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ وہاں رپورٹ کر دیا جاتا ہے لیکن جس بچے کے ساتھ گھر میں فیزیکلی ابیوز کیا جاتا ہے یا ٹراما دیا جاتا ہے یا سیکشل ابیوز کی جاتی ہے آج کے قانون میں وہ جو بندہ جو بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی گرفت ہے یا نہیں آج کیا ہے اس کے اگر پاکستان پیشنر کوڈ میں گرفت ہے زنا کے کیس میں گرفت ہے ہڈے ٹوٹ میں مار میں قتل میں گرفت ہے لیکن یہ تو کیس بہت تھوڑے ہوتے ہیں زیادہ تک کیس پکڑے بھی نہیں جاتے اور اگر پکڑے بھی جائیں تو آپ حیران ہوں گے ابھی تک ہم نے جو کیسز ریجسٹر بھی کرائے ہیں صلح صفائی ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی